موسیقی 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 اسلام علیکم بسم اللہ الرمان الرمیم کیا حال ہے میرے بین بھائیو میں نے کوئی ریسپی نہیں ڈالی ہے تو آج ہم بنائیں گے سادہ سب کو سنپل طریقے سے ہرے مسائلے والے مطر پلاؤ تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے تو میں نے سبز مرچیں اور ٹماٹر لسند رکھئے دیکھیں گرینڈ کر لیا ہے اور مطر میں نے کھل کے رکھ لیا ہے میں نے کھل کو واش بھی کر لیا ہے ایسے طریقے سے چاول میں نے بھگو دیا ہے پیاز میں نے براؤن ہونے کے لیے رکھتی ہیں دو سے تین میرے تقیبن دو کھلو چاول ہیں تو میں نے اس میں چار ادھر پیاز لیا ہے تو میں نے اب کاٹ کے دھو کے اس کو چڑھا دیا جب تک یہ براؤن ہوتے ہیں پھر آگے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھتے ہیں پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں جو ہم نے یہ سارا مکس کرتے گرینڈ کیا تھا لسند رکھ کا پیس سبز مرچیں حلدی نمک یہ سارا اس میں میں آپ ڈال دیتی ہوں یہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا یہ دیکھتے ہیں چکرہ آپ کا ایمون ہے کسالہ بھون جائے گا تو پھر یہ ڈالڈی بھی ڈالڈی بھون جائے گا ڈالڈی بھون جائے گا ڈالڈی بھون جائے گا ڈالڈی بھون جائے گا موسیقی 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 ان کا پانی نکال دیا ہے آپ ان کو دھرا سا یہ اوبر جائیں گے پانی کھانس لیں گے تو میں ان کو دم لگا دوں گے یہ پک جاتے ہیں تو پھر میں آپ سے ملٹ ہوں یہ دیکھئے یہ ہماری مٹر بریانی بن کے تیار ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کریٹیو ایم ایم پلیز پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے مجھے آپ سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں بہت زیادہ رات میں خانسی آ رہی ہوتی ہے آج کل موسم یہاں پاکستان میں بہت زیادہ سرد ہے تو اس کے دیئے آپ کالی مرچیں پیس کے رکھ لیں اس کو تھوڑا سا شاید کو نین گرم کریں اور اس میں مکس کر کے بچے کو چٹا دیں تو خانسی میں بہت افاقہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سبز علائچی اور قدینہ تھوڑے سے سونف اور زیرے کا اگر انہیں کیوا پلائیں گی تو ان کی خانسی میں بہت افاقہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ آپ ازمار کے دیکھیں گے اور کمرس میں مجھے بتائیے گا یہ آپ کو میرا یہ کیسے لگا ہے ٹوٹکا یہ میں نے خود بھی ازماریا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاہ دیں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں میری آپ سے پھر روکیسٹ ہے درخواست ہے اپیل ہے مودبانہ عرض ہے کہ میرے چینل کو بہت سپورٹ کیجئے پلیز مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ